اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں کاشف رزا سب سے پہلے ایک نصر علاقائی ہیڈلائنز پر میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے مقامی میمبر صوبائی اسمبلی نے تاجر سے کروڑوں روپے کا فراڈ کرتے ہوئے پاک آرمی کے راضی جالسازی کے ذریعے فرخت کر دی جس پر عدالت نے پولیس کو ایف آئی آر کے احکامات جاری کر دیے ہیں سیارکڑ حاجہ سفدر روڈ پر واقعہ پاک آرمی کی اراضی کو مقامی میمبر صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے چودری محمد اکرام جالسازی کا مرتقب ہوتے ہوئے جالی کاغذات بنوا کر مقامی تاجر کو چار کروڑ میں بیج ڈالی حقائق ملوم ہونے پر مقامی تاجر در پہ در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور پولیس بھی ملزمان کی پشت پراہی کرنے لگی تقریباً تین سال پہلے میں نے چودری اکرام جو کہ ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے ان سے لی تھی مقصد میرا یہاں ایکچولی ہاسپٹل بنانا تھا اس کو لنک حاجہ سفدر روڈ پر نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ جو کہ میں وہ بریج بنوا کے دوں گا جو کہ اس کے بعد وہ بالکل مکری گئے یہ ڈاکومنٹ ہے یہ نالے کی اپروول ہے جو انہوں نے مجھے دکھائی تھی کہ یہ نالا اپروول ہوا ہوا ہے اس کی بیس پہ یہ بیانہ ہوا تھا اس کی ریجسٹری ہو گئی یہ تقریباً 49.5 مرلا جگہ تھی ٹھیک ہے یہ تقریباً چار کروڑ کی جگہ بندی تھی یہ جو ایم پی اے ہیں چودری اکرام صاحب یہ تو آپ کے ساتھ فراد کر گئے ہیں یہ تو آرمی کی جگہ ہے مسلم لیگ نون کے مقامی ایم پی اے نے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاک آرمی کی ارازی کو جال سازی سے فروخت کر کے آرٹیکل 61 اور آرٹیکل 62 کی ہلاورتی کی ہے جس کی قانون کے مطابق کاروائی ہونے چاہیے محمد عظیم شہزاد سچ نیوز سیالکورٹ